why Indians hate Pakistan Indians کے اقارڈنگ پاکستان ایک تیرریسٹ کنٹری ہے ریڈیکل ہندو اور کچھ ریڈیکل مسلم سے جو آپس میں لڑتے جگڑتے رہے Indians یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے دونوں کنٹریز کا جو پانی ہے وہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے لیکن یو این نے یہاں چال سے پاکستان نے اسامہ بن لادن کی سپورٹ جسے پاکستان میں دہشگردی بڑی اور آئے روز دھماکے ہونے لگ Indians بھائیوں سے سوال ہے کہ اگر پاکستان ٹیرریسٹ کنٹری ہوتا ہے پھر وہ ہمیں کیوں مارتے ہیں پھر گوشن یادہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا تو یہ دہشگردی نہیں تو اور کیا ہے لیکن 2019 میں نسوار کا پیکٹ دکھا دیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کا F6 سرن کی رہا politicians انڈیا ورسل پاکستان کا منجن بیچنا شروع کر دے جو انڈیا ورسل پاکستان رائیولری کو دکھا کر international powers نے اپنے مفاد کے لیے ان دونوں ٹائپ کی کنڈیز کو آپس میں لڑھایا صرف اور صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے یہ نفرت کوئی اب کی نہیں آیا اور نہ ہی پارٹیشن کے بعد کی بلکہ یہ نفرت بریٹش رات سے بھی پہلے کیا ہے جب برسقیر پر مسلمانوں کی حکومات تھی مسلم ڈومیننس دی ہندو مائنورٹی بن کر رہے گئے تھے اور ایسا بھی نہیں آیا کہ تمام ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے بلکہ کچھ ریڈیکل ہندو اور کچھ ریڈیکل مسلم سے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے ایسی نو کہ پارٹیشن بھی ریڈیجن کی بیس پر ہوئی جسے اکبال نے ٹو نیشن تھیوری کا ویسے تو انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں کوئی فرق نہیں ہے ہندی اور اردو لینگویج آلموسٹ سیمیلر ہے اور ایون کے خوشیاں رہنا وغیرہ سب کچھ سیم ہے لیکن یہاں مین ایشو تھا ریڈیجن کچھ ریڈیکل ہندو اور ریڈیکل مسلمز آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمز کے بیچ نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس وقت ایون کے آج بھی انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے جبکہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے صرف اس منٹالیٹی کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے بیچ یہ نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے کشمیر ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے جو انگریزوں کی جانب سے جان بوجھ کر ڈیزائن کیا گیا حالانکہ پارٹیشن کے وقت انہیں پتا تھا کہ اس پر کلیش ہوگا لیکن پھر بھی سے جان بوجھ کر ریزولف نہیں کیا گیا دونوں کنٹریز آج تک ڈائلوگ سے اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے بظاہر تو یہ صرف زمین کا ٹکڑا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں دونوں کنٹریز کا جو پانی ہے وہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے اسی لیے کشمیر دونوں کنٹریز کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے پارٹیشن کے بعد جب مجاہدین نے کشمیر پر اٹیک کیا اور کشمیر کا ایک پارٹ اپنے کنٹرول میں لے لیا تو پھر یو این کی مدد سے جنگ بندی کی گئی اور پھر یو این نے ایک ریزولیشن پاس کی گئی جو کہ کافی زیادہ حیران کن تھی کہ پاکستان گلگل بلتستان اور ازاد کشمیر سے اپنی فوج کو نکالے اور پھر یہ علاقہ انڈیا کے حوالے کیا جائے گا اور پھر انڈیا وہاں پر ریفرینڈم کرائے گا مطلب کیا مزاق ہے یہ اگر یو این ذرا بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس مسئلے کو سالف کرنے میں تو پھر وہ یہ کہتا کہ دونوں کنٹریز اپنی فوج کو نکالیں یو این پیس کیپرز ان علاقے کا کنٹرول سنبھالیں گے اور پھر یو این وہاں پر ریفرینڈم کرائے گا لیکن یو این نے یہاں چال کھیلی اور اس وقت کی پاکستانی سرکار نے اس ایگریمنٹ پر سنگنیچرز بھی کر دیئے اور دین پھر شملہ ایگریمنٹ جس میں یہ تھا کہ دونوں کنٹریز کے بیچ کشمیر کے معاملے میں کوئی انٹرفیر نہیں کر سکے گا ان سارے بلنڈرز کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے بیچ آج تک یہ مسئلہ سالف ہی نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ سے تین جنگیں ہو جوئی ہیں نائن الیون اٹیک پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس اٹیک میں پاکستان نے اسامہ بن لادن کی سپورٹ کی اور پھر اپٹاواد اپریشن اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان سے آپریٹ کر رہا تھا لیکن حقیقت کچھ ہو رہا ہے امریکہ نے یہ جان بوجھ کر کروایا صرف افغانستان میں گھسنے کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امریکنز خود کہتے ہیں بار اون ٹیرر تو اس کا پاکستان کی امیج پر بہت برا اثر پڑا اس کے کونسیکنسز کافی خطرناک تھے جسے پاکستان میں دہشکردی بڑی اور آئے روز دھماکے ہونے لگے وہ اس لیے کیونکہ جن مجاہدین کو پاکستان نے کریٹ کیا اور امریکہ کی مدد سے یو ایس ایس آر کے خلاف جہاد کیا وہ باغی ہو گئے کیونکہ جب امریکہ افغانستان میں گزا تو وہی مجاہدین جب امریکنز کو مارنے لگے تو پھر انہیں دہشکرد کھا گیا مطلب کہ سیم سیچیشن پہلے جہاد پھر دہشکردی اس وجہ سے انہوں نے الٹا پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیا جس سے پاکستان کا اربو ڈالرز کا نقصان ہوا ٹرائبل ایریا تباہ ہو گیا وہ لگ بگ اسی ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ پاکستانی شہید ہو گیا میرا یہاں پر انڈینز بھائیوں سے سوال ہے کہ اگر پاکستان ٹیرریسٹ کنٹری ہوتا یا پھر ٹیرریزم کو سپونسر کرتا تو پھر وہ ہمیں کیوں مارتے پاکستان میں تو پھر امن ہوتا اور باقی کنٹریز تباہ ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہی ہوا اور اس کے علاوہ انڈیا جو خود کو پاکستان کو ہی ہوا تو پھر کل بھوشن جانب پاکستان میں کیا کر رہا تھا اور اس کے علاوہ کرنیڈا میں پرمجید سنگھ کا قتل پاکستان میں خالستانی ایک قتل امرکہ انڈیا میں خالستانیوں اور قتل اور سب سے امپورٹنٹ امریکہ میں خالستانی لیڈر کے قتل کی کوشش تو یہ دہشکردی نہیں تو اور کیا ہے ورلڈ وار ٹو کے وقت یو ایس یوکے اور یو ایس ایس آر نے بڑی بڑی ویپنز فیکٹریز لگائیں اربو روپیڈ ڈیفینس پر لگائے لیکن وار ختم ہوتے ہی یہ سب بیکار پڑا تھا اب اسے کہیں تو بیچنا تھا اور اسے بیچنے کے لیے کہیں تو جنگ چھیڑی دی تو پھر شروع ہوئی پروکسی وار دنیا میں دو ٹائپ کی کنٹریز تھی ایک یو ایس ایس آر علی اور دوسری یو ایس آر علی ان دونوں ٹائپ کی کنٹریز کو آپس میں لڑوایا گیا جیسے کہ انڈیا یو ایس آر علی پاکستان یو ایس آر علی نورت کوریا یو ایس آر علی اور ساؤت کوریا یو ایس آر علی اور پھر سعودی اریبیا یو ایس ایل ایل اور یمن یو ایس ایس آر ایل اس طرح انٹرنیشنل پاورز نے اپنے مفاد کے لیے ان دونوں ٹائپ کی کنڈریز کو آپس میں لڑوایا صرف اور صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اور اس میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل تھا انڈین میڈیا سوری گودی میڈیا چیزوں کو کافی زیادہ ایگزیجریٹ کرتا ہے سرکار سے پیسے لیے اور جو دل کیا وہ دکھا دیا جیسے کہ دوہزار انیس میں نسوار کا پیکٹ دکھا دیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کا ایف سکسٹین گرہا ہے اور اس کے علاوہ انجن بھی غلط دکھا دیا تھا لڑاکو ویمان ایف سکسٹین پر پاکستان کے جھوٹ کی پول کھولنے کے لیے کچھ تخویریں ہی کافی ہیں تو اگر میڈیا یہ رول پلے کرے گا تو سماج کبھی بھی ترقی نہیں کرے پائے گا اور لوگ میس انفارمڈ ہی رہیں گے پاور انڈیا پاکستان پر روز جماتا ہے اور پاکستان انڈیا پر اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے آوٹسائٹ پاورز کو کیونکہ وہ ہمیں بیچ رہی ہیں اسلاح اور ہم درددد خرید رہے ہیں انڈیا پاکستان رائیولری بنائی جاری ہے اور پھر آئے روز پٹاہا بجوا کر الزام ایک دوسرے پر لگا دیا ہے اور پھر لو سی پر فائرنگ اور مینی مور دونوں کنٹریز کے پولٹیشنز نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستانیوں کو انڈینز کے خلاف انڈینز کو پاکستان کے خلاف کر دیا ہے جیسے کہ انڈیا سرجیکل سٹائک کرے گا پلواما اٹیک ممبئی اٹیک بغیر کسی ثبوت کے الزام سیدھا پاکستان پر اور پاکستان میں بیٹے پولٹیشنز پاکستانیوں کو انڈینز کے خلاف بڑھگاتے ہیں جیسے کہ جو پولٹیشن انڈیا سے امن کی بات کرے گا وہ مودی کا یار ہے یا پھر فلان پولٹیشن نے کشمیر کا سودھا کر دی ہر کچھ سر بعد پولٹیشنز انڈیا ورسس پاکستان کا منجر میچنا شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگوں میں نفرت کو فیلایا جاتا ہے اس کی پرائم اگزامپل ہے ریسنٹی پاکستان اور انڈیا دونوں کنٹریز کے الیکشن جس میں دونوں نے اس کا خوب استعمال کیا جبکہ اس کی ایک اور اگزامپل ہے اوڈی آئی ورڈ کپ صرف پولٹیکس کی وجہ سے بی سی سی آئی نے انڈین ٹیم کو پاکستان نہیں بیچا حالانکہ سکیلوٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ یئر جو چیمپنن ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے اس میں بھی انڈین ٹیم شرکت نہیں کریں گے مطلب کہ سپورٹس میں بھی پولٹیکس سے باز نہیں آ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے دنیا جو انڈیا ورسس پاکستان رائیولری کو دکھا کر دونوں کنٹریز کے لوگوں کو دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں دونوں ٹیمیں ایسے کھیل رہی ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کی دشمن ہو اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے آئی سی سی کو وہ اربو ڈالرز کمار رہے ہیں ٹکٹس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے ساری ٹکٹس بگ جاتی ہیں اور یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہیں انڈینز آر ویری لولی اینڈ ہوسپیٹیبل پیپل دی لف پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل یا پھر وہ جاننا ہی نہیں چاہتے وہ کام خراب کر رہے ہیں اس کی پرائم اگزامپل ہے موٹو بلاغر ابرار بھائی جنہوں نے پچھلے سال انڈیا کو وزٹ کیا وہ سین جب ہم نے اور آپ نے دیکھے تو ہم تو حیران ہو گئے کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک ایمیج بنا ہوتا کہ انڈینز پاکستانیوں سے کافی نفرت کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ابرار بھائی نے آل موسٹ آدھے انڈیا کو کبر کیا جہاں بھی وہ گئے انہیں خوب ریسپیکٹ دی گئی یہ ہے وہ ریالیٹی جسے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے اور اس سب کے ابرار بھائی خود بھی محترف تھے کہ وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ انہیں اتنا سارا پیار ملے گا صرف ملکی مفاد اور ملکی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ پیدا ہوا بلکہ کیا گیا کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پولیسٹی کو استعمال کیا گیا تاکہ دونوں کنٹریز کے پولیٹیشن پاور امیر آئے لاسٹ میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس نفرت کو ہم ختم کر سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں کا پوزٹیو ایمیج دکھا کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی